بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا وہاں سیاسی صورتحال مسلسل تغیر کی جانبے تبدیل ہو رہی ہے لیکن اب جو معاملہ ہے وہ اداروں کی جانب مستقل طور پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اداروں سے مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اداروں سے مراد سپریم کورٹ بھی ہے اور اس بنا پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بقیادہ طور پر وزیعظم پاکستان عمران خان نے وہ جو خوفیہ خط یا وہ خوفیہ مراصلہ جو ابھی تک یہ کنفرم نہیں کہ براہ راست انہیں ملائے یا کسی دوست ملک کی ایجنسی کے جانے سے انہیں ملائے اس کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس کو منظر عام پر لانے کی تاریخ ڈیٹ کیا ہے کس ٹیبل پر کس طرح پہنچایا گیا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ نہ صرف اپوڈیشن اور سیاسی جماعتی اور اقتداد کے اندر جو اس وقت موجود ہے عمران خان کے ہاتھ سے بات چلی جائے گی اب بات ہو جائے گی عدل کی گراؤن پہ اپوڈیشن کو کس طرح بہت بڑا دھچکہ لگنے جا رہا ہے کس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میمو گیٹ سکنڈل سے بڑا سکنڈل ہے اس وقت سامنے آ گیا ہے جی ہاں میمو گیٹ سکنڈل آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے پیپس پارٹی کی حکومت میں ایک خط جاری کیا گیا تھا اور امریکی جورنلز کو وہ خط لکھا گیا تھا اور کوئی اور نہیں ہکانی صاحب تھے پاکستان کے وزیر خارجہ اور ان کے ہاتھوں وہ دیا گیا تھا جی اور اس پہ لیے تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یعنی پیپس پارٹی کی حکومت میں اس مندرجات بتا رہا ہوں اس کا لبے لبا بتا رہا وہ امریکہ اور امریکی حکومت کے ساتھ چلے کے لیے تیار ہے ریگارڈنگ ڈراؤنز اٹیک پاکستان میں ہو یا ریگارڈنگ شمسی ائر بیس ہو دیگر بیس اس کے ری اوپن کرنے کی بات ہو سیف پیسج کے حوالے سے ہو افغانستان کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اسلحہ اور جو امریکہ کا جو ملٹری آپریشن ہے اس کے لیے پاکستان کی سرزمین ہو ان تمام حوالے سے جو پاکستان کی حکومت ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن گلے کی ہڈی جو بنا ہوئے وہ بنے ہوئی ہے پاک فوج تو اس کے سسلے میں ہماری آپ مدد کریں پھر اس میں اسامہ بل لادن اور یہ تمام چیز ہے تو میمو گیٹس کینڈل کا یہ آن در ریکارڈ چیزیں ہیں جی جس پہ پوری انکوائری بھی ہوئی کیا ہوا کہ آج تک حکانی صاحب پاکستان نہیں آسکے اس کے بعد سے جی ان کی مسیس بھی چلی گئی فرنازس فانی اور حکانی صاحب بھی اس وقت پاکستان سے باہر امریکہ میں اور پھر پاکستان کے خلاف جو زبان استعمال اس وقت وہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل جریدوں کے اندر اس سبب کو پتا تو لیکن پاکستان کی طریقہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا یہ جو میمو گیٹس کینڈل تھا اس کینڈل کے بعد اب اس کینڈل سے متعلق وہ جو خوفیہ خط ہے اس کو ریویل کرنے کی بات ہوئی بزرگانہ پاکستان سے اہم ملاقات کے بعد دو وزرہ سامنے آئے اور ان وزرہ میں اسد عمر و فواد چودری شامل تھے انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں ذارہ بات ہے احتیاط کا تقاضہ کرتی ہیں پابندیوں حدود و قیود کا تقاضہ کرتی ہیں ہم اس ساری آپ کے سامنے ریویل نہیں کرسے لیکن کچھ پوائنٹ آپ کو بتا دیجی اس میں براہ راست انہوں نے انہیں کہا اس کا مین جو منبا ہے نا اس ساری سازش کا جس میں عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے اس کے اندر ایک مین جو سورس ہے وہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف ہیں اور سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے سفیر سے ملاقات ان کی اور اس سسلے میں پاکستان کے دشمن کو تو اس ان کی ملاقاتیں جو برطانیہ کے اندر ہو رہی ہیں یہ تمام اس کا حصہ ہے انہوں نے اپنے اس خط کے کچھ مندرجات کی بات اور آخر میں ریویل کہا ہوں نا وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا انہوں نے کہا وزیراعظم عمران خان کے اس مراسلے میں جو یہ جو مراسلہ نے بھیجا گیا ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد سے پہلے کا اس کے اندر ذکر ہے اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسی خط کے اندر ہے کہ تحریک ادم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے اور آپ کو اس اس طرح اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے کیونکہ اگر یہ تحریک ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو لفظ ہے کہ خوفناک نتائج سامنے آئیں گے اس خط کے مندرجات بتا رہا ہوں میں آپ کو خوفناک نتائج سامنے آئیں گے اچھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اس خط کے اندر ذکر ہے بیرونی ہاتھ اور ادم اعتماد کی تحریک آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ فواد چودی یا صدمر کہہ رہے ہیں اس خط کے مندرجات میں سے بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں اس خط کے پوائنٹس بتا رہے تھے انہوں نے کہا بیرونی ہاتھ اور ادم اعتماد کی تحریک دونوں آپس میں جڑے ہوئے جی اس میں انہوں نے نواز شریف کے کردار کو براہ راست ہٹ کیا انہوں نے کہا اسرائیل سفیل سے ان کی ملاقات اسی سلسلے میں تھی اس کے علاوہ اپوزیشن کے بیشتر کرداروں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ادم اعتماد کے پیچھے کون ہے صرف ٹاپ سلٹ کچھ قیادت ہیں جن کو معلوم ہے کہ پیچھے بیرونی ہاتھ کونس ہے اس ادم اعتماد کے لیے جس میں نواز شریف کا نام انہوں نے ساری فرز کیا میں نے کہا کہ جو باغی عرقین ہیں اور یہ جو جس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بیشتر پارٹی کے ممبران ہیں باب پارٹی ہے اور جس میں کاف لکھ سے بات ہو رہی ہے جس میں ایم کیوم سے بات ہو رہی ہے اور یا جس پہ کچھ بیچ بیچ میں سے کچھ ایم ایس جس طرح بھتانی صاحب ہو گئے یہ سب ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیچھے ساری گیم ہے کیا پیچھے ساری گیم چلانے والے کوئی اور نہیں میاں نواز شریف اور دیگر کچھ افراد ہیں یہ اس خط کے اندر انہوں نے بولا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہ یہ مراسلہ چیف جسٹس کو دکھائیں گے ان کی خدمت میں پیش کریں ایزا چیف جسٹس نہیں ایزا پاکستان کے سینئر ایزا پاکستان کے بزرگ ایزا پاکستان کے کسٹوڈین ایک پاکستان کے گھر کے ایک بڑے کی حیثیہ سے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا انہوں نے کہا اس مراسلے کے اندر وہی چیزیں ہیں جو انیس سو اکاون میں لیاقت علی خان کے مرڈر کے شکل میں تھی اس مراسلے کے اندر وہی چیزیں ہیں جو ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کی شکل میں تھی اس مراسلے کے اندر وہی چیزیں ہیں جو جنرل زیار کے تیارہ ہوا میں پھٹنے کے اندر تھی انہوں نے کہا نا صرف پاکستان کے وزیعظم عمران خان کو خطرہ ہے ہے اس اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی سادش کا حصہ بنے ہوئی ہے لیکن عمران خان نے نام ضرور لیا جی بیان محمد نواز شریف کا کہ اس کا اہم ترین کردار ہے اچھا جی اب عمران خان نے اس دھمکیاں میں اس خط کو منظر آپ پر لانے کا فیصلہ کہ ہوگا کیا پہلی بعد یہ چیز کلیر ہوگی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے کہ ملکی سالمیت کو خطرہ ہے اس خط کے اندر اور اب یہ بقاعدہ طور پر چیف جسٹس کی ٹیبل پر بھیجوانے کا فیصلہ کیا ہے جو چیف جسٹس صاحب ایک بینچ کے حمراء بقاعدہ طور پر اہلیت اور ناہلیت جی ہاں عدم اعتماد کے حوالے سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اگر چیف جسٹس کنونس ہو گئے کیونکہ داری بات ہے اتنی چھوٹی بات تو یہ ہے نہیں جس بنا پر یہ ہو رہی ہے سارے سمجھنے کے بے پر کیا اڑھائی جاری ہے نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ جاری ہے اگر چیف جسٹس سکنمنس ہو گئے تو واقعی یہ میمو گیٹ سے بڑا سکنڈل ہوگا اور نواز شریف کا براہ راست تعلقات بھی بتایا انہیں کہا میری حکومت کو اس وقت میمو گیٹ بتا امریکہ سے مدد مانگے تھی اس باری بیرونی طاقتوں نے پاکستان کی اپوزشن جماعت سے مانگی تھی انہیں کہا انیس سو اکیامن میں لیاقت علی خان کے مرڈر میں بھی اپوزشن جماعتیں شامل تھی صرف کارلی بھٹو کی پھانسی میں بھی شامل تھی اور پاکستان کی طاقتیں استعمال ہوئی تھی بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلی گئی تھی اچھا جی ایک اور چل رہی ہے جی اس موقع پر جب یہ سماعت چل رہی ہے تو اگر چیف جسر پاکستان نے اس خط کو اتھنٹک مان کے اس کے مندرجات کو اتھنٹنگ مان کے اگر اس سماعت کو جاری رکھا تو مجاز رکھتا ہے کہ ساری گیم پلٹ سکتے ہیں ساری کی ساری گیم پلٹتے ہیں کیونکہ امران خان صاحب اپنی طرف جو اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں اپوزشن اپنی طرف سے پورا پورا زور لگا رہے ہیں وہ وہ چیزیں اپنے تحادیوں کو یا اپنے شاد شامل کرنے کے لیے دی جاری ہیں جو شاید ان کی کپیسٹیزیں بھی بہت بار ہے تحادی اگر مر جاتے تو اگلے ستر سال بھی وہ حصہ نہ لے سکتے ہیں پاکستان کی کسی حکومت سے جو امران خان دینے کو تیار ہے یا جو اپوزشن عاصف علی زداری اور میاں شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان دینے کو تیار ہے شاید ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہر چیز ہر شخص قربان کرنے کے لیے تیار ہے امران خان کی حکومت گرانے کے لیے ہر ہر پارٹی ہر جماعت ہر تھوڑی دیر بعد کوئی پریس کونفرس ہوئی ہے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی تو اسد امر اور فواد چودی کی اس پریس کونفرس سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ وزیراعظم اس خط کو افشاہ کرنے چاہ رہے ہیں اور افشاہ کرنے کے لیے کوئی اور نہیں سب سے بہترین مقاموں نے چیپ جسٹس کے سپریم کورٹ ان کی ٹیمل کو پسند کیا اور یہ اسی دوران ہونا ہے جس دوران یہ ہیری میں ہو رہی ہے کومنٹ سیکشن پر مجھے ضرور آقا کیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھے اللہم صلی اللہ محمد الوالی محمد